امام مالی فرما رہے ہیں حضرت امام مالی فرما رہے ہیں میں ایک انسان ہوں استحاد میں مسئلتی بھی ہو سکتی ہے اور صحیح استحاد بھی ہو سکتا ہے تو میرا استحاد جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اسے لے لو اور جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو اسے ٹھیک دو بولو اب قرآن و سنت کے مطابق جو چیز ہو اسے لینے کا حکم دیا ہے امام نے نہیں لے رہے یہ تو حضرت امام مالی کا کول پہلے کول پیش کر دیتا اس کے بعد بولتا ہوں کہ یہ کہاں نہیں لے رہے یہ تو حضرت امام مالی کا کول تھا کہ جو کتاب و سنت کے موافق رہے وہ کول لے لو اور جو موافق نہ رہے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کیا فرما رہے ہیں میزانِ قبرا کے اندر وہ عبارت لکھی ہوئی ہے حضرت امام فرمایا اِدَا رَأَئِتُمْ قَلَامَنَا يُخَالِفُ زَاہِرَ الْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ اگر تم دیکھو کہ میرا کلام میری بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو فَزْرِبُ قَلَامَنَا لَلْحَائِتِ تو ہماری بات کو دیوار کے روح پر مار دو یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے ہماری بات کو دیوار کے اوپر مار دو ہماری بات نہیں لینا اگر کتاب اس سنت کے خلاف ہو تو یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے حضرت امام احمد ابن حنبل کا قول کیا ہے فرما رہے ہیں لَا تُقَلِّدْنِي وَلَا تُقَلِّدَنَّ مَالِكَمْ وَلَا الشَّفْعِيَّ وَلَا الْأَوْزَعِيَّ وَلَا السَّورِيَّ وَخُزْمِنْ حَيْسُ عَخَذُوْا اعلام کے اندر یہ بھی موجود ہے قول حضرت امام احمد ابو حنبل فرما رہے ہیں میری تقلید مت کرو امام مالک کی تقلید مت کرو سفیان سوری کی تقلید مت کرو اوزائی کی تقلید مت کرو شافعی کی تقلید مت کرو امام احمد ابن حنبل کو بھی پورا بھلا بولو وہ تو کوئی تقلید سے منع کر رہے ہیں تو امام احمد ابن حنبل کو تو کہتے ہو کہ حق پر ہیں اور کہہ رہے ہیں میری تقلید مت کرو تم کہتے ہو تقلید کرو چاہ مسئلہ ہے بھئی یہ ارے خود حل کرو اپنے مسائل تم چاروں امام برحق ہیں اب یہ بول رہے ہیں لَا تُقَلِّدْنِي میری تقلید مت کرو نہ تو مالک کی تقلید کرو نہ شافعی کی تقلید کرو نہ سفیان سوری کی نہ اوزائی کی ارے بھئی کہہ رہے تقلید منع ہے تم کہہ رہے ہو تقلید کرنا ضروری ہے پھر بولے اس امام کو جواب دو اس کو گالی دو نا کہہ تو یہ برحق ہے کیا معاملہ ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے ایک طرف تو یہ بولتے ہو ایک طرف تو عجیب چوچو کا مربع ہے یہ مذہب سمجھ سے باہر ہے سمجھ سے باہر ہے مذہب تو یہ حضرت امام احمد انہمبل کا قول تھا آپ کون بچے امام مالک کا قول پیش کر دیا گیا امام احمد انہمبل کا قول پیش کر دیا گیا امام ابو حنیفہ کا قول پیش کر دیا گیا حضرت امام شافعی بچے حضرت امام شافعی کا قول بھی اعقاض ہو امام اولی افسار کے اندر موجود ہے اعقاض کے اندر یہ صالح اللہ نہیں لائے اذا رعائتم اذا وجدتم فی کتابی اگر تم میری کتاب کے اندر کوئی ایسی بات دیکھو جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو جو موافق ہو لے لو اور جو چیز خلاف ہے کتاب و سنت تو اسے چھوڑ دو چاروں اماموں نے یہ بات کہہ دی ہے لیکن آج حدیث موجود ہوتے ہوئے اماموں کی بات کو لیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کیے اماموں کو بھی نہیں مانتے کیسے میں حدیثیں کتنے حدیثیں پیش کر دوں پانچھے چلے گی جی ایک ترتیق سے پیش کر دوں پانچھے پیش کر دیتا ہوں انہ میں تو الحمدللہ سیکڑو حدیثیں پیش کر سکتا ہوں تحدیث بن نعمت کے طور پر کرنو لا فاخرہ حدیثیں پیش کر دوں اس لئے کہ رسول سے مجھے نسبت ہے رسول سے بڑی محبت ہے مجھے ہم احمد اکرام کی عزت کرتے ہیں انہیں نبی نہیں مانتے ہم نبی نہیں مانتے عزت کرتے ہیں نبی نہیں مانتے اور اگر کوئی بڑھانے کی کوشش کرے کسی امام کو تو ظاہرہ کے اہلِ حدیث کا فرض بنتا ہے کہ اسے نیچے تک لائے جو اس کا مقام ہے نیچے لانے کی کوشش تو کی جائے گی کم سے کم رسول کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی جرات تو کرنے نہیں دی جائے گی جب تک اہلِ حدیث روئے زمین پر موجود ہے